موسیقی 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 نے تو اپنی ایم فور گلیشئر کی یادیں تازہ کر دی ہیں تو خیر گلیشئر تو ملنے سے رہی بڑھ یہاں پر ہمیں ایک یو ایم پی کی گلیشئر سکن ملنے والی ہے اور گائز آپ دیکھ سبتے ہو کافی ہی کیوٹ سکن بنائی گی ہے اور آپ کو پتہ ہے جو ونٹرز کے تھیم پر سکن ہوتی ہیں وہ کافی ہی کھول لگتی ہیں تو ایسے ہی اپنی یہ یو ایم پی کی سکن بھی کافی ہی کھول لگ رہی ہے بائی دو میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں جو اپنی ایم فائف کے رول پاس کا تھیم ہونے والے گائز وہ پورا ونٹرز کے تھیم پر ہونے والے ہیں ونٹرز کا تھیم بھی آپ لگا سکتے ہو ایک طرف اور سارے ساتھ اپنا ہیلو ونٹ کا تھیم بھی آپ لگا سکتے ہو تو دونوں کو مکشر کر گئی یہاں پر ہمارے پاس ریوارڈ نکل کر آرہے ہیں بٹ آنے والے دنوں میں اپنا جو بیکگروند تھیم ہوگا وہ بھی آہی جائے گا ساتھ ہی ساتھ بات کریں اگر لیول ٹی پر ہمارے پاس کون سکین آلے والی ہے تو وہ نہیں والی ہے ہیلمٹ کی سکین ہیلمٹ کی سکین کی لک تو کافی ہی خطرناک بنائے گی ہے دیکھ سکتے ہو گائز آپ لیول تھری پر تو گائز اس پر کچھ سنگ ونگ بنائے گی ہے باقی آپ لیول ٹو لیول ون کی اس کی لک دیکھیں سکتے ہو بائی دو بے یہ لیول تھری پر تو کافی ہی بڑیا لگ رہا ہے یہ والا ہیلمٹ پورا ونٹرز کے تھیم پر یہ بھی ہیلمٹ بنائے گے ہیں وائٹ اینڈ بلو اس میں کلس دیئے گے ہیں تو بھائی اس کو بیٹ ٹین بیٹ ٹین نمبر دوں گا اس ہیلمٹ کی سکین کو تو باقی آپ بتانا یار ابھی تک آپ کو کیسے یہ روڈ لگے میرے کو نیچے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا پر ہمارے پاس ویسے ہی سیم ایک پیرشوٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور گائز پیرشوٹ کی لوگ کی بات کریں تو لوگ کیسے ریلی نائس ہے اور ایسا فری میں پیرشوٹ ملنے والا ہے تو بھائی کون چھوڑے گا میں تو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور آپ لوگ بھی نہیں چھوڑنا باقی یار ابھی فیلال اپنا تھوڑا سا پیرشوٹ کلیچیز کلیچیز ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے بڑے یہاں پر اوپر آپ سکین دیکھ ہی سکتی ہو یہ بھی پوری بلو وائٹ اور جس بلیک میں اس کے کلیچیز کلیچیز رکھے گئے ہیں باقی یار پیرشوٹ میرے کو تو کافی ہی مزے کا لگا ہے اور اسی پیرشوٹ کے ساتھ ہمیں گائز ویپٹین آر بھی پر فری پاس میں ایک ایمورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جیسے کہ ہر بار ہوتے ہیں پبچی والے ہر بار آپ کو فری پاس میں کوئی نکو ایمورٹ دیتے ہیں تو ایسا ہی سیم ہمیں ایم فائیف کو رول پاس میں یہ والا ایمورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ایمورٹ کی بات کریں تو گائز کافی سیمپل سا بیسے ایمورٹ بنائے گیا ہے تو اس ایمورٹ سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا بکوز گائز اس سے پہلے بھی ہمیں کافی رول پاس میں فری پاس میں کافی اچھے چھے ایمورٹ دیئے گئے ہیں تو اس بر تو پبجیو نے کافی سیمپل ہمیں دیا ہے فری پاس میں تو یہ والا ایمورٹ فری پاس میں مل رہا ہے تو بس لوٹ لو جو کچھ پبجیو والے فری میں دیتے ہیں بس لوٹتے جاؤ اگر نیسٹ ایٹ پی کی بات کریں جو کہ ہونے والی ہے تو یہاں پر ہمیں ایم فائف رول پاس میں بھی ایک وائٹ کل کی سکن دیکھنے کو ملنے والی ہے او بھائی صاحب یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈھکی ہوئی جو ہوتی ہے نا یو ایز ای کی سکن وہ ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے دیکھ پارے ہو گائز پوری بلو سی لک یہ دے رہی ہے اور پوری اپنی ہیلووین کی تھیم پر یہ والی سکن بڑھائی گیا آپ دیکھ سکتے ہو گائز اوپر پمکن ممکن اس پر لگا دی گئے ہیں اور یہ والی سکن یار اپنا پورا ہیلووین کا مزہ دے گی اور بھائی سکن کی لوگ کیوں بات کریں تو بھائی سکن تو کافی خطرناک بنائی گیا ہے بڑھ یہاں پر ہو سکتا ہے گائز ہمیں آرے پاس ٹونٹی آر پی پر کوئی کلچ کے قارن یہ والی سکن ہمیں ٹونٹی آر پی پر دیکھن کو مل رہی ہے یا پھر یہاں پر کوئی اور سکن ڈال دی ہو پبجی والوں نے بکوز گائز اپنے کوئی یقین نہیں آرہا کہ ہمیں ایم فائف رول باز میں ایک اور سکن دیکھن کو ملنے والی ہے اور وہ بھی اتنی اچھی سکن تو ہو سکتا ہے گائز ہمیں پبجی والے ریڈیمچن سیکچن میں بھی دے سکتے ہیں یہ والی سکن تو ابھی فیلال کچھ کنفرم نہیں ہے سکن کے بارے میں باقی دیکھتے ہیں گائز اس کا جب ایکچول میں نیکسٹ بیٹا اپ ڈیٹ آئے گا تب ہی اس کا ٹھیک سے پتہ چل پائے گا اور بات کریں اگر ٹونٹی فائف آر پی کی تو گائز یہاں پر بھی آپ کو ایک فری پاس میں ایک آفٹ دیکھن کو ملنے والا ہے اور یہ پورا وائٹ سا آفٹ ہو جاتا ہے اور آپ ایک طرف سے کہہ سکتے ہوگا یا جو اپنا پینٹ شیٹ ہو چیلی ہے نا وہ ہی ہے پبچی والے ہمیں دے رہے ہیں تو نیچے آپ شوز وغیرہ وہ بھی دیکھ سکتے ہو اور لوگ کے بعد کریں تو یا فری پاس کے لیے آپ سے ٹھیک ٹھاک ہی ہے یہ آفٹ فٹ بھی اور بات کریں اگر نیکسٹ آر پی کی جو کہ اپنی مین آر پی ہونے والی ہے تھرٹی آر پی تو یہاں پر گائز ویسے ہی سے ہم آپ کو تھرٹی آر پی پر سکٹی یو سی کا واؤچر دیکھن کو مل جائے گا جو کہ ایم سکس میں آپ کا لگ جائے گا اور اس کے بعد گائز آپ کو تھرٹی آر پی پر ہی ایک اور نومیٹ دیا جائے گا اور نومیٹ کی لک کی بات کریں تو یہ کافی زیادہ اپنے گوڈزیلا کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو اور نومیٹ تو کافی ہی خطرناک بنائے گا گوڈزیلا کے طرح ہی اور یہاں پر بات کریں گائز تھرٹی آر پی پر اپنے میتھیک ایموٹ کی جو کہ اپنے ففٹی آر پی کے آفٹی کا ایموٹ ہونے والا ہے وہ ہے گائز یہ ایموٹ میرے کو تو کافی زیادہ بڑیہ لگا ہے ایٹ لیسٹ اپنے ایم فور کے رول پاس کے میتھیک ایموٹ سے تو کافی ہی زیادہ بڑیہ بنائے گئے ہیں جب اس ایموٹ کو آپ کریں گے تو آپ کو ایسی فیلنگ آئی تھی جیسے کوئی ہم ربورٹ وغیرہ کو چلا رہے ہیں ایسا ہی اور یہ جو آپ آفٹی دیکھ رہے ہو جو اس نے پینا ہوئے ایموٹ کرتے ہوئے تو گائز یہ والا اپنا میتھیک آؤٹفیٹ نہیں ہونے والا یہ آپ کو ریڈیمشن سیکشن میں دیکھنے کو ملے گا یہ والا آؤٹفیٹ ہے جو یہ ایموٹ کر رہا ہے اور یہ آپ کو وہ آپ ٹروپس وغیرہ کولیٹ کرو گئے تب ہی یہ والا آؤٹفیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ادروایس یہ والا آؤٹفیٹ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو یہ اپنا ایک لیجنڈری آؤٹفیٹ ہونے والا ہے اور یہاں پر گائز اگر بات کریں اپنی نیچٹ ارپی جو کہ ہونے والی ہے فورٹی ارپی تو فورٹی ارپی پر گائز اپنی ایک سکارل کی سکن نکل کر آ رہی ہے اور سکارل کی سکن کی بات کریں تو بھائی کافی مزے کسی یہ والی سکن بنائے گی ہے اور اس پر بھی جیلو ایڈ اپنا بلو کلر دیا کے ہے تو بھائی سکارل کی سکن جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ لے سکتے ہو بائی دو بھائی میرے پاس تو کافی زیادہ سکارل کی سکن پڑی ہوئی ہے میں تو چاہتا تھا کہ کوئی اور سکن دے دیتے یار کوئی ایم فور سکسٹین کی سکن دے دیتے یار کوئی اور سکن دے دیتے کوئی اچھے والی گن کی سکن دے دیتے تو خیر گائز باقی آپ بتا دینا یار آپ کو یہ فورٹی ارپی والی گن سکن کیسی لگی اور یہاں پر بات رہتے ہیں اپنی فیفٹی ارپی والا آفیٹ جو کہ ہونے والا ہے میتھیک آفیٹ ہے تو کافی لوگوں کو اس کا بھی ویٹ ہوگا تو بھائی یہ والا آپ کو میتھیک آفیٹ ہونے والا ہے جو کہ آپ کو فیفٹی ارپی پر ملنے والا ہے ایم فائیف کے رول پاس میں اور گائز اس آفیٹ کی لک بہت کریں تو بھائی میں کیا ہی بولو لک اس ریلی نائس بھائی کافی ہی خطرناک بنائے گا ہے اور گائز یہ جب اپنا لوگی میں کھڑا ہوگا تو کچھ اس طرح ہی کھڑا ہوگا جب ہم اس کو پہنیں گے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو جو آپ میں آفیٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ سپینز وغیرہ میں ان کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہمیں یہ پوز وغیرہ دے رہتے ہیں جو کہ کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی تو گائز ہو سکتا ہے گائز یہ والا پوز ہمیں لوگی میں دیکھنے کو مل جائے اس آفیٹ کے ساتھ ہے اور پھر پورا ونٹرز کے ٹیم پر بنائے گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں گائز کلوتھ ایفیکٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر اس کا فٹی آر بی پر ہمیں ایک ہیڈ گیر ملے گا اور سال ساتھ ہمیں یہ والا آفیٹ مل جائے گا باقی یار آپ بتانا یہ آفیٹ آپ کو کیسے لگا میرے کو تو کافی ہی مزے کا لگا ہے اگر ایم فائف کے رول پاس کی بات کریں تو گائز پورا رول پاس ہی خطرناک بنائے گئے ہیں کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا رول پاس مزے کا نہیں ہے بکوز گائز یہاں پر پب جی والوں نے کافیلی زیادہ میند کی ہے اپنے اس ایم فائف کے رول پاس کی تو یہاں پر ابھی دیکھ لیتے ہیں اپنے ایم فائف رول پاس کے آر پی کریٹس تو گائز آپ کو ایم فائف کے رول پاس کے آر پی کریٹس میں یہاں پر آپ کو سیزن فائف کے مین جو ریوورڈز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں جیسے کہ یہ ایک پلین کی فینش جو کہ میرے کو کافی ہی بڑی گا لگتی ہے ایم فائف آپ کو سیزن سیون کی ایک ایم ایم سیزن 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 یہ ساری رول پاس آپ کو اس کے آر پی کریٹس میں ریٹرن دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو جن لوگوں کے پاس یہ والے رول پاس نہیں ہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے پب جی والوں کی طرف سے پھر سے تو وہ لے سکتے ہیں یار ان آر پی کریٹس میں سے یہ سارے کے سارے ریوارڈز اگر ان کا لکھ اچھا رہا تب ہی اس کے بعد ہمیں ایک نیو کریکٹر بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا نام ہونے والا ہے اینا اس کی فرسٹ لوک بھی نکل کر آ چکی ہے تو یہ ہونے والا ہے آپ کا یہ نیکسٹ کریکٹر اینا کا یہ آپ کو 1.7 کی اپڈیٹ میں یہ والا کریکٹر آپ کو ملنے والا ہے ساری ساتھ آپ کو فری کریکٹر واؤچز کا ایونٹ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ کریکٹر آپ کو گائز 600 UC میں ہی مل جائے گا تو گائز اسی اینا کریکٹر کے ساتھ گائز میں نے آپ کو ایم 5 رول بس کی 1.250RK کے ریوارڈز بھی دکھا دیئے ہیں پلس گائز اینا کریکٹر ایڈی ساتھ ایم 5 رول بس سارے کے سارے کوری کیکیں ہیں پورا کا پورا آپ کہہ سکتے ہو اپنا ایم 5 رول بس آپ کو دکھائی ہی دیا ہے 1.7 کی اپڈیٹ کا بھی 1.7 کی اپڈیٹ کے فیچرز آپ گر آپ دیکھنا چاہے گا تو اس کا لنک آپ کو آئی پٹر میں دیکھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی ضرور چیک اٹھ کر لینا ہے ایڈی سکھ ساتھ گائز see you in the next ویڈیو بائی بائی